ہارس روف ٹیپ بال کرکٹ سے اٹھ کر انٹرنیشنل کرکٹ میں تو آگئے ہارڈ بال کرکٹ میں تو آگئے لیکن ہارس روف کی اندر سے وہ جو ٹیپیا جسے کہتے ہیں ہارس اسلام آبادی ہے نا سر وہ نہیں کہیں گیا وہ جوں کتوں کائم ہے ہارس روف کو ابھی بھی لگتا ہے کہ جس طریقے سے میں ٹیپ بال سے یورکر پہ یورکر مار لیتا تھا میں ہارڈ بال کرکٹ میں بھی مار لوں گا ٹیپ بال سر ہلکی ہوتی ہے کھیلا ہوئے ساری عمر اس سے کھیلا ہوئے اس کے ساتھ یورکر مارنا اس کے ساتھ کچھ اور کرکر لینا وہ ایزی ہوتا ہے ہارڈ بال تھوڑی سی ذرا وزنی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ یورکر پر یورکر نہیں مار سکتے دو آپ کی لور فل ٹاوسوں نے پورے کے پورے میچ سے ہمیں بائیر کرا دیا لاسٹ آور میں آپ نے پندرہ رنز کھائے ہیں ہے کوئی مطلب کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ ایک بولر ہے اس کی پیس 150 کلومیٹرز پر آ رہا ہے 140 پلس 145 کو وہ ریگولر ٹاچ کرتا ہو اور وہ پندرہ رنز کھا جائے اگینسٹ یو ایس کی بیٹنگ لائن اپ کے آپ سوچ سکتے ہیں سر آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں جا کر دیکھ لیں آپ کو کوئی اس قسم کا نہیں ملے گا ستر بھائی جان آپ کے نا ستر کے قریب آپ کے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل زونے والے ہیں 190 آپ نے ٹی ٹونٹیز کھلے ہوئے ہیں ملا لو 200 پلس میچز بنتے ہیں لیکن اکل وہی گٹو میں ہے آ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں یورکر مارنے کے چکر میں آ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں یورکر مارنے کے چکروں میں کوئی سلور بان کوئی پتہ نہیں ہے کتنی ہاری سروف نے تیز پیس کے ساتھ شارٹ بولز کی ہیں بیٹر تھی باڈی کے اوپر کیوں جب پتہ بھی لگے وہ مارک وڈ ہے وہ مارتا ہے یہاں پہ گاٹے کی طرف کہ کھیل کے دکھاؤ زرہ مجھے اس کا اور ہاری سروف کا پیس سیم ہی ہے اور بالنگ ویریشن زمین اسمان کا فرق ہے زمین اسمان کا وہ شارٹ ونز مارے گا وہ سلور ونز مارے گا وہ یورکرز مارے گا وہ کٹرز مارے گا وہ اتنے کچھ ڈیلیوریز ٹرائی کرتا ہے ٹی ٹونٹیز کے اندر ہاری سروف ہے آ رہے ہیں بھاس گیند پھینکے جا رہے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ہاری سروف کی جگہ پر آپ بالنگ مشین سے ڈیڑھ سو کلومیٹرز کرالو سیم بات ہے آپ کا پریمیم فاس بولر ایک لو سکورنگ میچ میں جہاں پر آپ صرف ایک سو ساٹھ ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہاں پر وہ بھائی ساب تھرٹی سیون رنز نہیں کھانا افورڈ کر سکتا چار اووروں میں تھرٹی سیون رنز پڑے ہیں ہاری سروف کو ہر اوور میں اس کو بانڈری پڑی ہے ہر اوور میں اس کے سپیل کے اس کو بانڈری پڑی ہے وہ نہیں افورڈ ہوتا بھائی اتنی سی سمال چھوٹی سی راکٹ سائنس ہے ہاری سروف کے بھیجے میں نہیں گھس رہی اور مجھے نہیں پتا کیوں نہیں گھس رہی اور فرما یہ رہے تھے کہ میں اپنی پریویس پرفارمنسز کی وجہ سے ٹیم میں آیا ہوں اور کون سی پریویس پرفارمنسز گروہ ہمیں بھی بتا دو کتنے سالوں پہلے کی یہ کون سا پرانا خزانہ ہے یار جو تمہارا بھائی چلے آ رہا ہے چلے آ رہا ہے خرچی نہیں ہو رہا پرفارمنسز نہ ہو گئی عمرو یار کی زمبیل ہو گئی کہ ہاری سروف سے پرفارمنس پوچھو ڈھک زمبیل میں آٹ ڈالا ییلو پرفارمنس کونزی ہے جی یہ وہ پچھلی فرانی تاریخ کو گی تھی وہ ایسے نہیں ہوتا یار کچھ تو بالنگ سینس ڈیویلپ کر لے اب بھائی اب تو کچھ بالنگ سینس ڈیویلپ کر لے آپ کو جو لاس چوکہ پڑھا ہے جس پر یعنی کہ میچ ڈراؤ ہوا ہے اور سپر اوپر میں گیا ہے اگر آپ بیٹر کو دیکھیں وہ ریڈی تھا کہ یہ مجھے یارکر ماننے کی کوشش کرے گا اور مجھے لور فل ٹاوس مل سکتی ہے اس کو پتا تھا وہ تھوڑا سا وٹے چھوڑ کے کھڑا تھا اور اس نے پکا میڈ آف کی اوپر سے مارنا تھا وہ ریڈی تھا یہ چیز ہاری سروف نہیں کلکولیٹ کر سکا یہ باہر بیٹھا میں نے کلکولیٹ کر لی وہ نظر آ رہا تھا صاف کہ وہ ریڈی تھا لور فل ٹاوس کے لیے کہ یہ مجھے یارکر پر یارکر ٹرائی کر رہا ہے اور میرا دا لگیا تو میں میڈ آف کی اوپر سے مار جوں گا اور اگزیکٹلی وہی ہوا وہاں پر وہ آپ سے تیز لور فل ٹاوس ایکسپیکٹ کر رہا تھا اگر آپ وہاں پر ایک سلور ون مار دیتے تو کیا ہی ہو جاتا مگر نہیں ماری نا نہیں ماری اب ہاری سروف آپ چیک کریں ساتھویں آور میں آئے ہیں ہاری سروف سا اچھا جی ڈاٹ کیا ہے پھر سنگل کیا پھر دو رن پھر چار رن پھر یہ پہلا آور تھا ان کا اس میں انہوں نے سات رن دیئے اس کے بعد جناب ان کا جو دوسرا آور ہے وہ نوما آور وہ سنیں پہلی بال پہ دو رن پھر ڈاٹ پھر ایک پھر ایک پھر ایک پھر چوکہ کھا لیا ٹھیک ہے اس آور میں کتنے بن گئے جناب چار پانچ نو نو رنز اس آور میں دے دیئے اس کے بعد ہاری سروف آتی ہیں جناب یہ چودویں آور میں پہلی بال پہ وکٹ لیتے ہیں دوسرا ڈاٹ ہے پھر تین وائیڈ کے رن بن گئے ایک چوکہ لگ گیا پھر ایک سنگل ہو گیا نو رن ہی در بن گئے آٹھ رن سوری آٹھ رن سوری سات رن یہاں پہ بن گئے سات رن یہ دے دیئے اس کے بعد ان سے لاسٹ آور کر بایا گیا پہلی پہ سنگل دوسری پہ سنگل تیسری پہ سنگل جو تھی بال کی فلور فلٹوس جونز کو وہ پہلی ریڈی تھا وہ تو ہے لیکسائیڈ کا کلہڑا ساری دنیا کو پتا چل گیا ہاریس روف کو نہیں پتا چلا کہ بھائی اس کو نہیں دینی لیکسائیڈ کی اوپر اور لور فلٹوس بھی دی لیکسائیڈ کی اوپر ہی ایک وہ ویسی لیکسائیڈ کا کلہڑا اس کو فلٹوس دی اور وہ بھی لیکسائیڈ کی اوپر چھے ہی پڑنا تھا آبیسلی چھے ہی پڑنا تھا اس کے بعد وہ جو دوسرا تھا کمار اس کو بھی ایک لور فلٹوس دے دی وہ میں نے آپ کو لاسٹ بول پہ ایکسپلین کر کے بتا دی ہے اس میں ایک جونز کا کیاڈ ڈراپ ہو گیا ٹھیک ہے یہ چھکا لگنے سے پہلے شاہین شاہ فریدی کے سیدھا ہاتھ میں کیچ آیا تھا وہ کیچ کرنا چاہیے تھا انٹرنیشنل کرکٹ ہے شاہین ہمارے صاحب نے ڈراپ کر دیا وہ کیچ کروشل کیچ تھا وہ کیچ ہو جاتا تو میچ آپ کے ہاتھ میں تھا سار آپ میچ اب آپ کو اور کتنا چانس ملے گا کتنے چانسز ملیں گے یہ میچ سوپر اوور میں جاتے ہی نہ آپ نے سیکنڈ جو کی فیز ہے انہیں کی اس میں دیسنڈ بولنگ کی آپ بچا سکتے تھے یہ رن آخری تین اوورز میں تو آپ کا پکا چانس بناوا تھا لیکن آپ نے جناب وہ آمیر ٹھیک ٹھاک اوور کر کے چلا گیا انیس میں بیس میں اوور میں پندرہ رن ہاریس روف سے ڈیفینڈ نہیں ہوئے یار آپ اندازہ کرو پندرہ رن ہاریس روف سے نہیں ڈیفینڈ ہو سکے کیونکہ وہ دو بانڈرییاں کھا گیا دو لور فلٹوسز کے اوپر وہ کیچ تو چلو جو ڈراؤپ ہونے ہی تھا وہ تو ہماری فیلڈنگ ماشاءاللہ سے آپ ان کی فیلڈنگ چیک کریں اور ہماری فیلڈنگ چیک کریں آپ کو پتا چل جائے کہ آپ سٹینڈ کام پہ کرتے ہیں کہیں پر آپ کی کوئی جگہ نہیں بنتی سر فیلڈنگ سٹینڈرز کے حساب سے دیکھا جائے آپ کے اندر جان ہی نہیں ہے آپ بھاگنے دوڑنے میں ہی کچھ نہیں ہے کیچنگ آپ سے کوئی نہیں ہو رہی بول آپ کے کسی فیلڈر کے مو گیا کسے جا رہا ہے کوئی ہاتھوں میں کیر ڈراؤپ کر رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جونز کا وہ کیر ڈراؤپ ہو جاتا چھکا تو مائنس کر دے کیونکہ وہ چھکا اس کیر ڈراؤپ ہونے کے وقت جونز نہیں مارا ہے آپ جیتے ہوئے تھے میچ فارس روف کا پتہ نہیں کیا بنے گا اس کو پیس کی وجہ سے رکھا ہے پتہ نہیں یہ کیا ٹیم سیلیکٹ کر کے بیجی ہے اور لوگوں کے وہ کھاؤ جسے کہتے ہیں جو جنمن پرفارمنسز دینے والے ہیں جب ان کو نہیں لے کر آوگے بھری یہ ہی ہوگا اس سے تو بہتر وہ علی تھا یار اس کو ٹرائی کر لیتے اس نے تو پھر کوئی اچھی بالنگ کی تھی پی ایس ایل میں وہ بیٹنگ وٹوں کے اوپر اگر ڈیتھ آورز بچا سکتا ہے تو کیا پتہ ادھر بھی بچا جاتا یا اگر نا بھی بچا پتہ ہار جاتا تو کم از کم ہمارے ذہن میں ہوتا کہ یار انٹرنیشنل بیچارے کے پاس اتنا ایکسپوئیر نہیں ہے چلو دفع کرو کیا ہو سکتا ہے اور اس کے پاس تو انٹرنیشنل ایکسپوئیر بھی بہت ہے ڈائی سو پلس تو اس کے ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں میچز ہو چکی ہیں اور کتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے اب یہ کیا اس کو ہر گراؤنڈ کی پیچ چٹھوائیں گے تو اس کو ایکسپیرینس کہتی ہیں پتھیک بولنگ یار قسم سے ہار اس روک کا پتہ نہیں کیا بنے گا چلو اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ